سوچ سے سمائے تک عملی اقدام کا بہتری نمونہ دیکھنا ہو تو لائن آف کنٹرول میں محل کا گاؤں کورٹلی گجرہ میں دیکھا جا سکتا ہے کورٹلی گجرہ موزیہ دھنہ یونیو کونسل کھمبا میں ایک دن پیہ حیثیت صحافی ابزرور وزٹ کیا اوال کچھیوں ہیں گورنمنٹ گارز آئی سکول گورنمنٹ وائز پریمری سکول اور سیورڈ ڈسپینسری کورٹلی گجرہ کا انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے مزدین علاقہ نے اپنی مدد آپ ریکارڈ تیمراتی کام کر کے حلقہ سمانی میں ایک بڑی تاریخ رکم کی بلائی شبہ جو ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے لائن آف کنٹرول کے قریب مشکل اور دشوار گزار یہ علاقہ سماجی شعبے میں حلقہ سمانی بات سے سبقت لے گیا ہستہ حال گورنمنٹ گارز ہائی سکول گورٹلی گجرہ جس کی امارت وہ سیدھا حال میز دو کمرو پر مشتمل تھی اب لگ بگ گہرہ کمرو پر تیار ہونے کے آخری مراحلے میں ہے سکول کا ہاتھا کے لیے وسیع الاریز گراؤنڈ اور پندرہ کنال اراضی پر مشتمل باؤنڈری وال تک اہلیان کوٹلی گجرہ کی محنت لگن اور اپنے اداروں سے محبت کا عملی ثبوت ہے اس حوالے سے دوران ویزرٹ ایس ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کوٹلی ویلفر فانڈیشن کے روڑوان اور صدر آجی محمد افضل قجر نے کہا کہ گزشتہ چاندما میں ہم نے کروڑوں کے پراجیکٹ پایا تکمیل تک پنچا رہے ہیں مہیر ادارات کا بارپورت آون حاصل ہے بہت خاصتہ علاق تھی اور ہم لوگ کونٹرول لینڈ پر رہتے ہیں پوائنسو میٹر کا فیصلہ ہے جو اتفاق سے ہمارا کولی گجرہ یہ ہماری یونین کوسل کا بالکل سنٹر ہے عبادی کے لحاظ سے بھی سنٹر ہے رکوے کے لحاظ سے بھی سنٹر ہے ہماری یونین کوسل کے لبائی ہے تقریباً تقریباً 20-30 کلومیٹر ہے یہ سنٹر بنتا ہے سب کے لیے سنٹر بنتا ہے تو ہم نے سوچا بھئی ہمارا سکول بھی آئی ہو گیا ہمارے پاس عملہ نہیں ہے عملہ اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارے پاس بلڈنگ تو نہیں ہے ہم کدھر بٹھائیں گے تو یہ آپس میں ہم نے ڈسکس کیا ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہمارے بھائی ہیں میرے سے چھوٹے خالد کھتانہ صاحب ان سے میں نے مشورہ کیا کہ آپ کیا کرے گی انہوں نے بولا کہ میں علاق بلاک بنانا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو علاق بلاک بنا کے دکھا دیا یہ ابھی یہ لیور لگا ہوا ہے لیور لگی ہوئی ہے ان کا کام فائنل ہونے والا ہے میرے خیل میں ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہو کے ادھرے گا اس کے بعد جو گورنمنٹ کی پرانی بیلڈنگیں تھی وہ بھی ہم نے رپیر کی ان کا بھی چھتا بھی چینچ کیا یہ دو کمری جو ہے یہ بنا دی ہے ہمارے وہ بھی ہمارا بیٹا ہی ہے تو اس نے بولا کہ بہن کروں گا تو اس نے کچھ گاؤں سے فنڈ جمع کیا کچھ اپنی مدتاب سے کیا یہ پہلے گرونڈ بنایا نیچے اس گرونڈ پر تقریبا تقریبا چھ سات لاکھ رپیان گیا پہلے گرونڈ بنایا پہلے گرونڈ بنایا پہلے گرونڈ بنایا پہلے گرونڈ بنا گیا یہ دو کمرے اس نے بنا دیا بنا دیا دو کمرے یہ جو سکول کی پرانی صاحب کا بیلڈنگ تھی یہ اس کا چھت ہم نے چینچ کر دیا پوری بیلڈنگ وہ جو اس کی دوارے بھی ٹوٹی پھوٹی تھی کوئی فائر کی وجہ سے ادھر بہت شیلنگ ہوئی نا تو یہ ہم نے دوارے میں چینچ کر دیا سب کچھ مول ایسا ہم نے بنا دیا کہ یہ ابھی جو ہے آئی سکول ہمارا یارہ کمروں پر مشتمل ہے ابھی ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی لانچ کریں گے کہ ہم ایک ادھر بنانا چاہتے ہیں ان کا جو آفز بنانا چاہتے ہیں یعنی لیب بنانا چاہتے ہیں یا کوئی جو بھی ویسٹر آتا ہے اس کے بیٹری کے لیے ایک علاق جگہ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے جلدی ہم اس کو بھی لانچ کریں گے اس کے بعد ہمارا ادھر ڈیسپنسری میں فسٹ ٹیٹ پوسٹ تھی ایک کمرہ تھا میرے خیال میں وہ چار میٹر کا کمرہ تھا چار بھائی چار میٹر کا تو آبادی کے لیاز سے ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے ہمارے گاؤں کی جو ذاتی اس کی جو اپنی ہے جو آبادی میرے خیال میں ایک سو ستر گھر سے اوپر ہے یہ کافی کافی لوگ بن جاتے ہیں تو ایک کمرے میں ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ہمارے کو جو ڈیسپنسر ادھر ہے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھا آدمی ہے لیکن ادھر بچیاں بھی ہمارے گاؤں کی جاتی گاؤں کے بچے بھی جاتے تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں ہم اس کو بھی اس کا بھی تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں تو ادھر ہم نے دو واڑے علاق بنا دی ہیں ابھی ابھی ہمارے پاس تین واڑے ہوگی ایک گورنمنٹ نے جو پہلے دی ہوئی ہے وہ ہوگی دو آمنے ذاتی اپنے خرچے سے بنا دی ایک ایک وارڈ جو ہے وہ پرسنل میں نے خود بنا دی ایک وارڈ ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی مترک ہے اور ہمارے وہ بھی بتی جائے ان کا بھی اس گاؤں سے ہی تلق ہے لیکن یوکے میں رہتے ہیں ارشد میر بٹ سام ان کی وساطت سے ایک وارڈ وہ بڑھ گئی ایک میں نے بنا دی پھر ہمارا آ گیا یہ بوائی سکول کا بوائی سکول میں ہمارے پاس پریمری سکول ہاں پریمری سکول ہے اور اس کی بھی جو ہے بیلڈنگ جو کچھ میرے خیال میں سن 1978 میں بنی اٹھاتر میں نہیں بنی تھاٹھ میں بنی تھاٹھ اور ستر کے دمیان بنی تو وہ بلکل گر چکی تھی بلکل کچھ اس کا نمو نشان نہیں تھا ادھر بھی ہم نے چار کمرے کا بلک شروع کر دیا دو کمرے جو ہے وہ ہماری والفر فرمیشن ہے جو بھی جدرہ والفر فرمیشن اس نے تیار کیا دو کمرے ایک ہمارے وہ بھی ہمارے چچا بھی ہیں تو ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمان صاحب یہ ان کی وضاحتت سے دو کمرے ہم نے ادھر تیار کر دیا ابھی وہ بھی ادھر چار کمرے کا وہ بلک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد کمپلیک مل جائے گا تو اس طرح ہم جو ہے گرانٹی غلصر کے لیے ہم نے ایک عید کیا کہ گورنمنٹ کو ہماری مدد کرے گی وہ ہم گورنمنٹ سے باری مدد نہیں لینے چاہتے ہیں ہم اس سے یہی لینے چاہتے ہیں ممکنہ سٹاف جو مل جائے سٹاف ہمارے کو وہ مہیا کر دے باقی سلطے ہم مہیا کریں گے باقی جو جو بھی پرابلم ہوگی ادھر کوئی ہم اس آئی سکول کا جو ہے یہ بچیوں کا ہے اس میں اور ہم بہت ڈیویلمنٹ کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے اچھے خیالات ہیں ڈسپنسری میں بھی ہمارے بہت اچھے خیالات ہیں اس کو بھی ہم کریں گے وہ بچوں کا جو پریمری سکول ہے اس کو بھی ہم کریں گے ترتیب کریں گے پھر اس کے بعد ہمارا ادھر دو مندر سے دینی مندر سے بنانا چاہتے ہیں ایک بچیوں کا ایک بچوں کا اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ جگہ کا تائین کر دیا ہے ہم نے ایک جو ہے وہ چار کنال کا پلاٹ یہ ہمارے ملک شرف صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام پر یعنی ان کی فیملی نے وہ ہمارے کو دے دیا ہے ابھی آج ہم نے اس کی نشاندی بھی کر دی اور انشاءاللہ جلدی وہ بھی کام شروع ہو جائے گا دوسرا ہم نے ایک دوسری جگہ جمع مسجد کے ساتھ ہمارے زمین تھی ہمارے بھائی کی زمین تھی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے ہم نے خرید لی جگہ وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہمارا جگہ کا تائین ہو چکا ہے ابھی ہمارے بھائی ہیں محترم ہیں وہ وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں ابھی ریٹیر ہو چکے ہیں چودری محمد صدیق نام ہے ان کا تو وہ بھی یہ فلائی کا اموں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو دینی لحاظ سے وہ ہم سے بہت بہتر ہیں ہم نے ان کی ڈیپٹی لگا دیا کہ آپ آ جائیں اور آ کر مندر سو کی بنیاد رکھیں اپنی نگرانی میں وہ مندر سے تیار کروائیں گے انشاءاللہ دونوں مندر سے ہمارے کوئی چھ مہینے میں ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہوئے ہیں یہ کام ہم نے چار مہینے ابھی ہمارے ہماری ہماری فانڈیشن کو بنے ہوئے چار مہینے نہیں ہوئے یہ ہمارا کار نام جو ہے یہ چار مہینوں کا ٹھیک ہے یہ آپ اندازہ کر لیں چار مہا میں بیش ہمار کام بیش ہمار کام کیا یہ بیس لاکھ کے لگ پک یہ کام کیا کوٹلی ویلفر فانڈیشن کے امریکان ملک محمد اشرف نے گفتگو کرتے ہوئے سماجی کاموں کو سراحہ اور حکومت سے ممکنہ سٹاف پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا مولی سے وسائل بھی رکھتا ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ اگر ہمارے داروں میں ہم اپنے کھانے کے لیے چیزیں کم کر دیں لیکن جو داروں کا کام ہو رہا ہے اس میں وہ بڑھ جڑکا ہی ساتھ اس کے بعد یہ اپلا بنا سیٹ یا دو تین کمرے وہ بنے چار کمرے اس کے بارے بھی جب ہمارا وہ سیٹ مکمل ہو گیا اس کے بعد ہمارے ایک بہترین بھائی دوست ہمارے گھونکے ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں خالد کھٹانا صاحب خالد کھٹانا صاحب نے ماشاء اللہ یہ آپ کیمبرہ بھی اتر آآ آآ یہ فوٹ کیمبرے کی بھی اس کو تصویر بھی بنا لینا یہ چار کمرے ہیں جو چار کمروں کا بلاک انہوں نے بنایا اس کے آگے برامتہ بھی ہے یہ صرف اور صرف وہ یہ ان میں سے ہمارے گاؤں کے کسی بندے کا ایک ربیہ بھی شامل کی ہے یہ جتنے کمرے بنائے ہیں یہ چار کمروں کا جو سیٹ ہے یہ بلاک ہے یہ خالد کھٹانا صاحب کا یہ انہوں نے اپنے پاس سے اپنے اخلا جاسی جو دوسرے تیس کے سیٹ ہے وہ وہ جو سال انیس سو پچھتر کا جو بنا ہوا تھا دو کمکم کا سیٹ وہ پھر ہماری ایک ادھر گاؤں کی ہم نے صرف گاؤں کے کام کرنے کے لیے آسکار آداروں اور دسپینسری اور جو چھوٹی موٹی سڑک ہے اس کے کام کرنے کے لیے ہمارے ایک آجی افضل صاحب ہیں اے ای میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک فونڈیشن بنائی ہے جس کا نام ہے کوٹلی ویل فیر فونڈیشن صرف گاؤں کے کام کرنے کے لیے یہ ان کی معاملت سے اور ان کی اعلیٰ ذرفی سے اور ان نے ان کے باقی بندوں کی نسبت ان کے اخراجات بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ان نے اپنے گاؤں والوں کو جو ہمارے اورسیز پاکستانی ہیں ہمارے گاؤں کے اورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک ویجن دیا کہ کیوں نہ ہم اپنی مدد آپ اپنے گاؤں کے عالات بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اچھا سٹاف کے بارے میں آپ بتایا گا جو تعداد کے باوصف آپ کے پاس سٹاف پورا ہے یا کم سر جہاں تک سٹاف کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ سٹاف ہمارے ادھر ایڈمیسٹس نہیں ہے دو ہماری ادھر بلکہ وہ آڈ آگ ٹیچریں لگی ہوئی ہیں تین سینی ٹیچریں ہیں تینی سینی ٹیچریں کی ادھر پوچھتے ہیں جس طرح سکول کی آئی سکول کی پوچھتے ہیں وہ ہمارے ادھر آویل نہیں ہیں ہمارے ادھر بجٹ میں نہیں ہے سکول کے بجٹ میں نہیں ہے اور ایک جنئر آہ پوچھت ہے آئی سکول کے لیے یہ تو تین چار پوچھتے ہیں یہ بہت نہ کافی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی توسط سے یہ آپ کے اس آہ ایس ٹی وی کی توسط سے یہ میں جناب پرائیم مینسٹر آہ راجہ فاروق عیدر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بہت پسمندہ گاؤں ہے اور بلکل یہ ایل او سی کے بلکل قریب ہے تقریبا یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ ہمارے حال پر کچھ ترس کریں باقی کام تو ہم آہ بلڈنگ کا کام تو ہم کر لیں گے گرونڈ بھی بنا دیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن سٹاف ہمارے بس میں نہیں ہے سٹاف ہم تائنات نہیں کر سکتے اب ہی ہم نے پرائیویٹ ٹیچریں ادھر رکھی ہوئی ہیں پرائیویٹ ٹیچروں کی مدد سے ہم اہدارے کو چلا رہے ہیں ان پیڈ ان کو تنفاہ دیتے ہیں پھر یہ مارا گاؤں اتنا پاسمندہ ہے اور اس میں غریب لوگ ہیں اکثریت غریب لوگ ہیں چند لوگ ہیں جو بائے رہے ہیں کہ وہ اپنی مزوری کے لیے گے ہوئے ہیں اور اب یہ غریب اور امیر سب مل کر اس کی سب کچھوں کا باعث بنے ہوئے ہیں اور اس میں وہ انڈیٹری کے لیے اکدامات کھا دیں یہ کہ ہماری مدد کی جائے ہمارا سٹاپ پورا پیا جائے دوسرا کالج کے لیاز سے یہ بہت ہماری موضوع ہے اگر کالج کے لیاز سے اگر کوئی چیز ان کو کوئی رکوارمنٹ دور میں یعنی کوئی ادارے کی طرف سے کوئی چاہیے اس کو تو وہ ہم میا کریں گے کورڈی گجرہ میں سماجی ڈویلمنٹ میں اہم کردار مخیر حضرات جس میں محمد ارشد بارت عبد الرمان اجاز اسلام خٹانہ عباس منظور سمیت تنظیم سے وابستہ شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلائی کام کے لیے تمام دو سہباب کی کافشیں لائے کے تحسین ہیں تمام نجوانوں کا شکر جزار ہوں جنہوں نے اس کارے خیر میں میں برچر کا ایسا لیا میں خاص کر آجی افریف صاحب ارشد بارت صاحب دریمان صاحب عباس منظور صاحب عباس حسلم صاحب آفظ عارف صاحب فیاض بارت صاحب اور خرشید کھٹانہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس کارے خیر میں ایک بڑی اماؤنٹ ڈونیٹ کی ہے میں اگر اس کے ساتھ چودی معلوب صاحب شانواز صاحب اور تاج ملک صاحب ان کا اگر میں شکریہ نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی جنہوں نے تن مند دن ان منصوبوں کے لئے صرف کر رکھا ہے جن کی وجہ سے ہی جو وہاں رہ کر برپور انداز سے ہم لوگوں سے سپورٹ کر رہے ہیں اور برپور طریقے سے کموں کی دگرانی کر رہے ہیں میں ان کا انتائی مشکور ہوں تینکیو کوٹلی گجران ویلفر فانڈیشن ہم نے اپنے گاؤں کی ستر سالہ محرومیوں کو دور کرنے کے لئے بنائی ہے میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں نمبر دا تارک یوسف صاحب کا جنہوں نے ڈسپینسری میں بانڈری وال تعمیر کروائی خالد کٹانا صاحب کا جنہوں نے گز آئی سکول میں بڑی امارت تعمیر کروائے دی ارشد بٹ میر صاحب جنہوں نے ڈسپینسری میں ڈسپینسری کی بھی ایک اور وارت تعمیر کروائے عبد الرحمان کجر صاحب ناصر رشید آہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے بڑے ڈونر ہیں وہ بوئی سکولز میں ایک امارت بنوا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ عباس منظور ہیں بہت ہی اچھے ہمارے ساتھی بہت ہی انرجیٹک انہوں نے بھی اچھی ڈونیشن کی ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی آورسیز گلف کنٹریز میں ہیں یا آہ لوکل ہیں میں ان کے شکریہ دا کرتا ہوں ہم انشاءاللہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کوٹلی گجران کو ایک مادل ویلج بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ناما شب میر ہے میرا تعلق کوٹلی گجران سے ہے جو کہ تحصیل سمن اللہ بیمبر ازاد کشمین واقع لائن اخ کنٹر پر واقع یہ گاؤں ہیں یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے اہم مسائل جو ہیں وہ صحت تعلیم ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کوٹلی کے گوئیوں جو انہوں نے اس بیانت کا عید کیا کہ ہم نے اپنے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا ہے اور ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کے سرپرست عالی جناب آجی افضل صاحب جو کہ ہمارے بہت بڑے ڈانر بھی ہیں انہوں نے ایک حتیر رکم ویلفیر کے لیے جمع کروائی اور ساتھ ہی انہوں نے اسپینسر پر بھی کام کیا اور درس کے لیے زمین لے کر وقف کی پھر ساتھ ہی مارے مرکزی صدر حارت خٹانہ صاحب انہوں نے بہت بڑی رونیشن کی اور ان میں سے ایک جو ان کا کارہائے نمائے ہیں وہ ایک بہت بڑی امارت چار کمروں پر مشتمل امارت گرلز سکول کے لیے انہوں نے وقف کر دی ہے جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے پھر اس کے بعد ہمارے بیلجیم سے ٹیم ہے عبد الرحمان صاحب انہوں نے بوائز سکول میں کمرے بنوائے جن پر کام شروع ہو چکا ہے تقریباً باہت تک مل تک کونچھ نہیں کوئے اس کے بعد ہمارے تقریباً ہر کسی ڈانر نے بڑھ چارک ایساہ لیا بے شک وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے دبئی میں یا بہت بڑے عردے پر کہیں بھی کسی ملک میں فائز ہے سب نے مل جن کر اس میں تعاون کیا اور اس تعاون کی وجہ سے آج ہم بہت سارے پروجیکٹس پر ایک بیقت وقت کام شروع کیے ہوئے ہیں اور کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن میں سے کافی کام جو باہت تک مل تک مل چکے ہیں اور ہم ان تمام باباب کا شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے کونٹلی ویرفر فانڈیشن پر آر ایڈی تعاون کر چکے ہیں اور مزید تعاون کی یقیند آنی کرائی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ کونٹلی ویرفر فانڈیشن اسی طرح دن دو بھی رات دن دو بھی ترقی کرے اور اہلِ علاقہ کے لیے بھارپور کام جاری رکھے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب میں تو سن لوگانا سارے ہیں بہت انتائی مشکور ہیں جنہا یہ پلیٹ فارم بنایا ہے سب تو پہلے میں انہوں نے مشکور ہیں کہ جنہا یہ پلیٹ فارم بنایا ہے پالیٹ میں فانڈیشن نے کوٹی ویل فانڈیشن نے سرپرست آلہ نائب سرپرست آلہ اہل دو بھانا مشکور ہیں کہ انہا میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ گورنے گارڈا آئی سکول کوٹلی گوزرانی دو بھی لگانی تعمیر ہوئی ہے انہا میں خودی تعمیر کرائی ہے اور زیرینگرانی میری زیرینگرانی تعمیر ہوئی ہے میں سبا لوگاں انتائی مشکور ہوں انتائی مشکور ہوں کہ انہاں بڑھ چڑھ گئی سالے لیا کے آج گورنمنٹ آسنے گرانٹ بلنگ بن گیاں ڈیسپینسرین بلنگ بن گیاں ماشاءاللہ بچے نے سکولیچ چار کمرے پر محسنی وید برانڈا چار کمرے پر محسنی بلنگ بنی ہے دو کمرے پر محسنی بلنگ بنیا پر محسن سکولیچ چgets چار کمرے ، endeavorپر وید برانڈا پر محسنیor آپ کو ایک بندron hoom负ی پر محسنی کی کرسکنے میں کوئی سیاسی لیڈر کرسکے ہیں یہ موت ہوئے اور موت ہونے کی وبی Party تھے ایک بندے نے کوئی کردار نہیں کہ وہ کواں کے ایک بندے نے ایک کم کتا تھے اس طریقے نہیں اس سب پورا علاقہ پورا ملہ پورا گران جی رہا جتنے سب مل گئے انہا ایک یقجاں ہو گئے ایک کم کتا تھا جو الحمدللہ ایک رونک بنیا گران لینی روڈر نے بھی کشات کی ہوئی ہے وہ بھی میں خود اس نے لک آفٹر کی تیا نگرانی کی تیا دوسری پارو انہوں نے انٹریو کیا جزاک اللہ میں اخراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ارشب میت بڑھ صاحب کو جنہوں نے ما شاء اللہ کوڑلی گجرہ میں ڈسپینسی کے ایک بلاگ تیار کروایا اور آفزر گجر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا اور بالخصوص آہ چودری معروف صاحب اور ماسٹر محمد تاج ملک صاحب کو اپنی نگرانی میں وہ ما شاء اللہ آہ بہت زبدست کام کروا رہے ہیں آہ چودری عبد الرحمن اور شہزاد اکبر صاحب کا میں دل کی اتھاک رہیوں سے ہوں کا شکریہ دا کروں گا اور سیون نیوز کا میں بالخصوص شکریہ دا کروں گا میرے آج جنہوں نے دوستی بارٹ پر کی ہے کوڑلی گجرہ ویلفر فانڈیشن زندہ بار کوڑلی علی آلی کوڑلی گجرہ کی طرف سے کوڑلی ویلفر فانڈیشن کے سرپرستیالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چوڑلی جاہز بن کٹانا ایڈوپیڈ اور میں سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں دطورے کوڑلی ایسا پانچ سال سے ازاہت میں اسلام بات میں اپنی خدمات سرن جا گیا میں کوڑلی گجرہ ویلفر فانڈیشن کا لیگر ایڈوائزر ہوں اور دطورے لیگر ایڈوائزر میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں میں کوڑلی گجرہ سے نیلام کرتا ہوں کوڑلی گجرہ جو میں بیسک لیے پسمندہ گاؤں ہے اور اس میں بڑلی گجرہ ویلفر فانڈیشن ہے اس میں تمام بردوں نے اس کے ممبر ہیں انہوں نے اپنی بردوں کا دار ادا کیا ہے اور بڑے ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے بڑے بڑے میکا پرڈیرس رانچ کیے ہیں اور یہ بیسکلی جو کام تھا یہ گورمنٹ کا تھا گورمنٹ کے کرنے کے کام تھے لیکن یہ ہماری جو ارگنیزیشن ہے اس نے کر کے دکائے ہیں اور بڑے ہی کم عرصے میں یہ کیے ہیں فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجھ ہے دھریہ میں دھرونے پر یا کچھ نہیں اگر اسی طرح کوئی یونائٹڈ ہے اسی طرح ان میں اتحاد قائم رہا تو یہ فانڈیشن بہت آگے بڑے گی اور پراغرس کرے گی اور جو تین سیکٹر پر یہ کام کر رہی ہے ہیلتھ، ایڈوکیشن، اوکیومنٹ، دیویلمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ مزید دن با دن پرکے کرے گی اور پراغرس کرے گی اور میں لازلی جو ایس ٹی ایم نیوز کے سینئر صافی ہے تنہیس چودری صاحب کا دہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کا وزر کیا اور ہمارے گاؤں کے جو مسائل تھے ان کو اجابت کیا بہت بہت مشکور ہے کوٹلی ویلفرد فانڈیشن بڑے زور سے بڑی تکیب سے آگے مومنٹ ہو رہی ہے کوٹلی ویلفرد فانڈیشن کے اوپر صدر فانڈیشن جناب آجی عبدال صاحب نائب صدر کوٹلی ویلفرد فانڈیشن جناب خالد کھٹانا صاحب ان دونوں کی سرپرستی میں بہت دبردست طرقے سے کوٹلی ویلفرد فانڈیشن آگے مومنٹ کر رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کے اوپر ڈیویلمنٹ کے بڑے کام ہو رہی ہے جس میں جو ہے سیت تعلیم اور ڈیویلمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے جس طرح کے سیت کے اوپر میڈیکل میں عرشت میت بڑھ صاحب جو ہیں وہ بنا رہے ہیں چار دو سے تین کمریں جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہیں بڑی پتیر سے بڑی ڈیٹیر سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ اس کوٹلی ویلفر فونڈیشن کے جو مین پلر ہیں وہ حضی عبدال صاحب، خالد کھٹانا صاحب، عرشد میر بڑھ صاحب اور عبد الرحمان اکبر صاحب ان کی یہ ایک بہت پلر ہیں ہمارے کوٹلی ویلفر فونڈیشن کے کوٹلی ویلفر فونڈیشن بڑی پراپر تردیب سے آگے بڑھ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جرمنی سے حافظ محمد عارف میں آج تھوڑا سا بیان کروں گا آزاد کشمیر زیلہ بیمبرک تاثیر سمانی کا ایک گاؤں کوٹلی گوجرام میں ہماری ویلفر فونڈیشن کے ذریعے کام جاری اور ساری ہیں جس میں ہمارے بائی چودی خالد کھٹانا صاحب نے گرل سکول کے اندر چار کمرے تعمیر کروا چکے ہیں ان کا کام مکمل ہونے والا ہے اور اسی طرح چودی آفزر صاحب نے میڈیکل میں ایک کمرہ تعمیر کروا چکے ہیں اس میں بھی کام جاری ہے اور ایک کمرہ ارشد باٹمیر صاحب ان کا بھی کام جاری اور ساری ہے چودی اکبر صاحب نے دو کمرے تعمیر کروا چکے ہیں اس میں بھی کام جاری اور ساری ہے کچھ ویلفر فونڈیشن کے تمام امروں کی طرف سے جو کمرے تیار ہو رہے ہیں وائی سکول کے اندر وہ بھی کام جاری اور ساری ہے اور یہ ہمارا والدین جو ہمارے نمردار یوسف مرحم صاحب اور میرے والد محترم حاجی علی محمد صاحب اس سے پہلے اپنے علاقے میں کام کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا اس میں ہمارے بائی معروف اختر صاحب نے بہت اچھا در کام کروا رہے ہیں جو گرل سکول کے اندر چار کمرے تعمیر کروا چکے ہیں ان میں انہوں کا بہت شکریہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور باقی نمردار تارک صاحب نے بہت اچھا کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کا جتنے بھی اس میں حصہ ڈار رہے ہیں سب کا صدقہ اپنے بارگالیاں میں قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح ملجل کر کام کرنے ہی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے قائد محترم حاجی محمد عفضل صاحب کا نائب صدر خالد قرانہ صاحب اور ہماری سینئر قیادت کا جو ویلفر فنڈیشن خوبصورت طریقے سے اچھلا رہے ہیں اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کا جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں گرل سکول بوئی سکول اور ڈسپنسری میں ایسن طریقے سے کام کر رہے ہیں جن میں شامل ہیں شانواز اکبر صاحب ماسٹر تاج مکر صاحب اور بابو مروح صاحب اور بھی جتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کو یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ کوٹلی ویلفر فنڈیشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور ہمارے گاؤں کی فلاو بیبود کے لیے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا میں سب ممراند سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو اپکمین پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ سارے کام جلدی سے شروع ہو سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ ازاک اللہ آپ کا دوست عباس منظور شکریہ بہت مچ اس طرح سیت آمہ کے لیے بھی ڈسپینسری کا بی بلاگ یعنی دو میڈیکل وارڈ کا زبردست اضافہ سے علاقہ کے لیے سیت آمہ کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ تکمیل کے آخری مرحل میں ہے گورمٹ بائیس پریمری سکول کوٹلی گجران جو وہ بھی صرف دو کمروں پر تھا زیر تکمیل چار کمروں کی مرسید توسی سے علاقہ میں تعلیمی سطح پر حکومتی مدد کے بغیر اپنی مدد آپ وہ بھی پایا تکمیل تعلیمی ادارے روشن باب ہوں گے ان سب کا سہرہ ایلیان کوٹلی کے مذہب زین علاقہ کی سرکردہ شخصیات کے سر سہیتا ہے جو الکاسمانی کے باقی ماندہ مسائل شدہ علاقوں کے لیے مش لے راہ ہے خاص کار حاجی محمد افضل گجر چودری خالد کھٹانا ارشد میر بھٹ عبد الرمان اکبر چودری محمد آسو گجر کے بارپور تاون اور کافشوں سے کوٹلی گجران ویلفر فاؤنڈیشن کے زیرے تمام یہ بڑے پراجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اسی طرح کوٹلی گجران ویلفر فاؤنڈیشن کے تنظیمی عدداران نمبردار چودری تارک یوسف جو نمبردار چودری محمد یوسف مہرحوم ممبر زلہ کونسل کے فرزان دے آجی محمد اکبر چودری شہزاد اکبر ملک آجی محمد اسلام ملک محمد اشرف جنہوں نے مدرسہ کے لیے جگہ آتیا کی وہ بھی جالت تکمیل ہوگا چودری اجاز خٹانہ ایڈوکیٹ ایڈوائزر ٹو کوٹلی گجران ویلفر فاؤنڈیشن کے علاوہ درجن و عدداران ایک سے بڑھ کر ایک مل جلوکار سماجی کام سار انجام دے رہے ہیں جو قابل رشک ہیں مخیر ادرات جو ایک تبیر فریست ہے وہ بڑھ چرکا تیارت اور معاملت بھی کر رہے ہیں جو اچھے کاموں کی بیر پر خوصل حفظائی کی مصبت پیش رفت کی اکاسی ہے پرانے وزٹ وہاں کے معززین سے تبیر نشست ہوئی معززین علاقہ نے کہا کہ حکومت اور عوام نمائندوں کی جانب سے ابھی تک وہاں ڈویلمنٹ و دور کی بات اوصلح فضائی تک توفیق نہیں ہوئی ادریس چودری ایس ٹی وی نیوز کوٹلی گجران تحصیل سمانی زلہ بمبرزاد کشمیر موسیقی